نرنجن مشرا وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کسان کے کھیت میں اور صبح سے لے کر اب تک انہوں نے کسان کی زندگی کو کس روپ میں دیکھا ہے پہلے ان سے وہ جانتے ہیں اور پھر سمجھیں گے کہ عام کسان کی پریشانی ہے وہ کیا انہوں نے وہاں پر پائی ہے جو اندولن کر رہے ہیں کسان وہ جو بیان کہہ رہے ہیں جو باتیں کہہ رہے ہیں سرکار جو کہہ رہی ہے اس سے الہدہ کونسی سی چیزیں ہیں جو انہیں کسان کے کھیت میں نظر آئی ہے نرنجن کیا محسوس ہو رہا ہے عام کسان کی زندگی کو آپ محسوس کر رہے ہیں اندولن بھی کور آپ نے کیا ہے سرکار کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں لیکن جب کھیت میں کھڑے ہوئے ہیں آپ تب آپ کے مند میں کیا بھاؤ ہیں کسان کی زندگی کو کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں بلکل سر یہاں پہ جو دلی کیونکہ ہم رازدھانی دلی میں کھڑے ہیں اور یہاں کے کسانوں کی جب بات ہوتی ہے تو باقی دیش سے اس کی تلنا کی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں کی جو کسانی ہے کل جیسے ہم نے دلی کے ایک صدور گاؤں مدنگیر سے لوگوں سے بات چیت کی تھی وہاں کی کسانوں سے بات چیت کی تھی ان کا کہنا تھا کہ کسانی اب ان کے لئے ایک بھول چکی بیراست کی طرح ہے جس طرح سے دلی مودوگی کے ارن ہوتا گیا ہم آپ کو ابھی نظارے دکھانے چاہیں گے ہم جہاں پہ ابھی کھیتوں میں کھڑے ہیں ٹھیک پیچھے میٹرو جا رہی ہے اور ٹھیک سامنے یہاں پہ فلائی اوبر کا نرمان ہو رہا ہے تو جو کھیتوں کا دائرہ ہے وہ لگاتار سیمرتا جا رہا ہے سنکوچیت ہوتا جا رہا ہے لیکن اس میں بھی کیونکہ یہاں پہ یمنا خادر کا یہ علاقہ ہے یمنا کی تلہٹی کا چھتر ہے اور یہاں پہ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں کسانی کرتے ہیں بیہار اتر پردیش کے الگ الگ علاقوں سے آ کر یہاں پہ لیز پہ جمینے لی جاتی ہے اور اس میں لوگ کھیتی کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ابھی سامنے جو بھائی یہ پلاون کر رہے ہیں کھیت میں جو ہلٹ چلا رہے ہیں ہلٹ تو نہیں کر سکتی اس کو ہاتھوں کے جریعے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ابھی پتی پتنی دونوں لوگیں کام کر رہے تھے اور ان کے اس تصبیر میں ان کی مجبوری دیکھی جا سکتی تھی کہ کس طرح جو کہا جاتا ہے کہ دلی میں لوگ کیول مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں یہ تصبیریں کچھ الہدہ ہی کچھ بیان کرتے ہیں ہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بچہ ہے بچے سے ہی اگر ہم بات کریں کیا نام ہے آپ کا پڑھائی کرتے ہو تو پاپا کے ساتھ ابھی کھیت میں کام کر رہے ہو تو آگے چل کے کیا بننا ہے تو یہ زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن ان کے گھر والے جو لوگ ہیں ان سے ہم باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھائی بیٹھے ہیں کیا نام ہے بھی آپ کا جتندر جتندر یہ کہاں کے رہنے والے ہیں بدا ہوں جلا کے دلی میں کب سے رہ رہے ہیں ہوگی تین چار سال ہے تین چار سال سے کھیتی کر رہے ہیں کھیتی کر رہے ہیں تو کیا یہاں پہ زمینیں آپ لوگ لیس پہ لیتے ہیں اپنی زمینیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے یہ باتائی بھی کر رہے ہیں کچھ فائدہ ہے کچھ بھی فائدہ نہیں مالنم بات رہا ہے تو اتنے دینوں سے بھینا فائدہ کے کام کیے جا رہے ہیں اور پیڑ تو پال لیں گاؤں کچھ ہو نہیں رہا ہے یہاں پہ سبجہ اپ جا کے آپ لوگ بیٹھتے ہیں لوکل مارکٹ میں نہیں ہے یہی منڈی لگتی ہے منڈی بیٹھتے ہیں منڈی میں یہی پہ بیٹھتے ہیں تو کیا آگے بھوش کیا دیکھ رہے ہیں دلی میں جو کھیتی کسانی کا بھوش ہے کیا دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے گرفر بنجا ہمارو کربی نہیں بنا ہوا ہے آپ لوگ رہتے بھی جھگیوں میں ہیں ہاں ہی جھگیوں رہتے ہیں تو رہنے کو لے کر اتنے زیادہ آپ نے بتایا اتنے سال سے رہ رہے ہیں کچھ بدلہ جیسے یہاں پہ ووٹر کارڈ آپ لوگ کہ ہیں ووٹر کارڈ نہیں ہے سب یہاں پہ دلی رہ کے بس کھیتی کر رہے ہیں دلی نے اپنا نہیں بنایا ہے نہیں سب آرکا ہے یہی زندگی گزارتی جانی ہے یہ جو کسان آندولن ہو رہا ہے آپ کے گاجی پور گاجی پور بورڈر یہاں سے پاس مہی ہے وہاں پہ کسان جو مانگ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ ٹھیک مانگ کر رہے ہیں صحیح مانگ کر رہے ہیں نیربار ہم آپ کو جھگی دکھانا چاہیں گے کھیتوں کے بغل میں پیڑ کے نیچے لوگ اپنی جھگیاں بنا لیتے ہیں پورا پریوار یہی پہ رہتا ہے پریوار کا پالن پوشن یہی پہ ہوتا ہے دور سے آ کر کےول کھیتی کے لیے یہاں پہ لوگ نیربار کرتے ہیں لیکن جس طرح ہم کبیتہ کی بات کر رہے تھے اس کی پنکیوں کی دنیا بدلی ستہ بدلی بدلے گاؤں جوار پر کسان کا حال نہ بدلہ آئی گئی سرکار تو کسان کا حال ایسا ہی ہمیں یہاں پر دکھ رہا ہے بھائی اپنے ہاتھوں سے ایک طرح سے یہ کھیتوں کا پلاون کر رہے ہیں حل چلا رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا ان کا خود کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جگار تقنیق ہے اور یہاں پہ اس کے جریعے ہم آپ کو یہ بھی دکھانا چاہیں گے یہ کیا تقنیق ہے کس طرح کا اس میں استعمال کیا گیا جیسے وہ حل ہو گیا ایک طرح سے اور جسے گاؤں میں ہم ہینگا کہتے ہیں یہ وہ ہو گیا اس میں لوہے کی پتیاں نیچے لگی ہوئی ہیں اور اس لوہے کی پتیوں کے جریعے مٹی کو توڑا جاتا ہے اور دو لوگ مل کے تھوڑی در پہلے جا سامنے آپ کو بتایا پتی پتنی سے چلا رہے تھے کسانیہ اس تصویروں میں دیکھی جا سکتی ہے جی سر بہت بہت شکریہ نیرنجن واقعی آپ نے زمینی حالات بتایا اور کسان سے جو آپ نے بات کی اس سے ایک بات تو تیہ ہے جو سرکار چاہ رہی ہے یا سرکار بتانا چاہ رہی ہے وہ بھی ان کسانوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے جو آندولن کاری آندولن کر رہے ہیں ان کی بات بھی مانگیں وہ جس روپ میں وہ رکھ رہے ہیں وہ باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں عام کسان تک عام کسان کے کھیت تک